بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کی حالات و واقعات سے باقی خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا خرج و لمیات کی پبندی کے دوران مملکت آ سکتے ہیں سعودی میکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن کے قوانین میں خروج عودہ پر جا کر واپس نہ آنے والوں پر خلاف ورزی درج کی جاتی ہے جس کے بعد انہیں مملکت میں تین برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد جنہیں بلیک لسٹ کیا جاتا ہے وہ کسی بھی دوسرے ویزے پر مقررہ مدت کے اندر مملکت نہیں آ سکتے اگزیٹری انٹری کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ خروج عودہ پر جانے والے پبندی کے دوران دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں یا نہیں سوال کے جواب میں جوزات کا کہنا تھا کہ خروج عودہ پر جانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر واپس آئیں وقت مقررہ پر واپس نہ آنے کی صورت میں وہ خروج عودہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتقب قرار پاتے ہیں ایسے افراد جو خروج عودہ پر جا کر وقت مقررہ پر واپس نہیں آتے ان پر خروج عودہ قانون کی خلاف ورزی ریکارڈ ہو جاتی ہے جن افراد پر خروج عودہ قانون کی خلاف ورزی ریکارڈ کی جاتی ہے ایسے افراد کو تین برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے بلیک لسٹ کیے گئے افراد کے لیے قانونی طور پر مملکت میں کسی دوسرے ویزے پر آنے کی پابندی ہوتی ہے مقررہ پابندی کے تین برس مکمل ہونے کے بعد ایسے افراد جب چاہیں وہ مملکت آ سکتے ہیں پابندی کی مدد کے دوران ممنوع افراد اگر مملکت آنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے ایک ہی راستہ بچتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سابق کفیل یعنی سپانسر کی جانب سے جاری کے گئے نئے ویزے پر انہیں مملکت آنے کی اجازت ہوتی ہے یعنی ایسے افراد ممنوع مدد کے دوران اپنے کفیل کی جانب سے جاری کے گئے نئے ورک ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں اس کے علاوہ پابندی کے تین برس کے دوران انہیں سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوتی واضح رہے کہ پابندی کے مدد کا شمار خروج عودہ ایکسپائر ہونے کے بعد اس وقت سے کیا جاتا ہے جب جوزات کے سسٹم میں ایسے غیر ملکی کارکن کو ممنوع کیٹگری یعنی خرج ولمیاد میں شامل کر دیا جائے خیال رہے کہ سعودی عرب میں کمری کلنڈر رائج ہے اس حساب سے وقت کا تائین کرتے وقت اس عمر کا خیال رکھا جائے کہ جب بھی کسی نئے ویزے پر واپس آنے کا پروگرام مرتب کیا جائے تو مملکت میں رائج کلنڈر کا تائین کیا جائے تاکہ کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے بعض افراد ممنوع مدد کا تائین کرنے میں غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض صورتوں میں ایسے افراد کو ائرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ مملکت میں رائج کلنڈر کا درست تائین کیا جائے قوانین کے خلاف ورزی پر سترہ ہزار ایک سو چھپن افراد گرفتار سعودی میکمہ پاسپورٹ نے اکامہ ملازمت اور سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزیوں پر سترہ ہزار ایک سو چھپن مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف قید اور جرمانے کی سزاؤں کے فیصلے سادر کر دیا ہیں غیر ملکیوں کی بے دخلی کا بھی حکم دیا گیا ہے سعودی خبری سے ادارے ایس پی اے کی مطابق میکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تاقید کی ہے کہ وہ اکامہ ملازمت اور سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کو نہ تو سفر کی سہولت فرام کریں نہ ہی انہیں ملازمت دیں اور نہ ہی انہیں رہائش فرام کی جائے انہیں تحفظ فرام کرنے کی کوشش سے بھی گریز کریں میکمہ پاسپورٹ نے سعودیوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اکامہ ملازمت اور سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں پہلی فرصت میں ریپورٹ کریں اگر غیر قانونی تارکین مکہ مکرمہ ریاض یا مشرق ریجن میں ہوں تو ان کے بارے میں ریپورٹ نائن ڈبل ون پر کی جائے اور اگر مملکت کے دیگر علاقوں میں ہوں تو اس کی اطلاع ٹرپل نائن پر رابطہ کر کے دی جا سکتی ہے دوسروں کی گاڑی کی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والے ڈرائیور گرفتار میکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ریاض میں متعدد ایسے ڈرائیورز گرفتار ہوئے ہیں جنہوں نے دوسروں کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اپنی گاڑی میں لگا رکھی تھی سبق ویب سائٹ کے مطابق میکمہ ٹریفک نے خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کی گرفتاری کی ویڈیو ٹویٹر پر جاری کی ہے میکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ مطالقہ سرکاری اداروں کی منظوری کے بغیر گاڑی میں بنیادی تبدیلی کرنا منع ہے بعض اوقات گاڑی میں تبدیلی کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھوکہ دینے کے زمرے میں آتا ہے گاڑی کی نمبر پلیٹ تبدیل کرنا یا کسی میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا ٹریفک قانون کی خلاف ورزی ہے جس پر جرمانے کے علاوہ سزا بھی ہو سکتی ہے مدینہ منورہ کے گودام میں آتش زدگی مدینہ منورہ میکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ گودام میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے آتش زدگی میں کسی قسم کی جانی نقصان کا سامنہ نہیں کرنا پڑا سبق ویب سائٹ کے مطابق شہری دفاع نے گودام میں لگنے والی آگ بجانے کی کاروائی کے حوالے سے تصاویر جاری کی ہیں اور اتمنان دلایا ہے کہ اس دوران کوئی بھی شخص متاثر نہیں ہوا ہے آتش زدگی پر کابو پانے کے بعد آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے متاثرہ گودام کو تفتیشی ٹیم کے سپورٹ کر دیا گیا ہے آتش زدگی کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے خلاف وردیوں کی نگرانی کے لیے اب ہالیکپٹر کا استعمال مکہ مکرمہ گورنریٹ نے الخرمہ کمشنری میں کانکنی سرمایہ کاری قانون کی خلاف وردی کرنے والوں کی نگرانی ہالیکپٹر کے ذریعے شروع کر دی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ گورنریٹ کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ فیدائی تفتیشی مہم ودارت سنت و مادمیات کے تعاون سے شروع کی گئی ہے مکہ مکرمہ گورنریٹ کا کہنا ہے کہ کانکنی سرمایہ کاری قانون کی خلاف وردی کرنے والے وطن عزیز کے قدرتی وسائل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں قدرتی وسائل کو ان کی تباہ کن سرگرمیوں سے بچانے کے لیے فیضائی تفتیشی مہم کا آغاز کیا گیا ہے یاد رہے کہ سعودی کابینا نے گز 2022 کے دوران کانکنی سرمایہ کاری قانون میں ترمیم کر کے ایک نئی دفعہ کا اضافہ کیا گیا تھا اس کے تحت ہر اس شخص کو سزا دی جائے گی جو پرمیٹ حاصل کے بغیر دھاتوں کی تلاش میں کھدائیاں کرے گا یا کانوں سے دھاتیں نکال کر فروخت کرنے کی کوشش کرے گا سعودی عرب میں سونے کی قیمت میں مزید اضافہ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعرات 26 جنوری 2023 کو بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخوں میں ہونے والے اضافہ کی اثرات مملکت پر بھی پڑے ہیں الیوم اخبار کے مطابق سعودی گولڈ مارکیٹ میں 24 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 234.95 ریال ہو گئی ہے جبکہ 21 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 205.69 ریال ریکارڈ کی گئی ہے سعودی گولڈ مارکیٹ میں 18 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 176.22 ریال رہی 14 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 137.06 ریال اور 12 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 117.48 ریال ریکارڈ کی گئی ہے ایک اونسونا جمعیرات کو سات ازار تین سو سات ریال میں فرخت کیا گیا ہے جبکہ اکیس کیرٹ کی آٹھ گرام والی گینی کی قیمت ایک ازار چھے سو پہنتالیس ریال رہی ہے اس سے قبل بدھ کو بین الاقوامی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے نرخ ڈالر کی قدر میں کمی سے متاثر ہو کر بڑھنا شروع ہو گئے تھے دمام میں منشیات سمگل کرنے کی بڑی کوشش ناکام زکاہ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے دمام کی شاب دلعزیز بندرگاہ پر منشیات سمگل کرنے کی بڑی کاروائی کو ناکام بنا دیا ہے کسٹم ایلکاروں نے ٹرالر کے خصوصی خانوں میں چھپائی گئی تقریباً تیس لاکھ نشاور گولیاں برامت کر لی ہیں سعودی خبری سائن جنسی اس پی اے کے مطابق کسٹم اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 29 لاکھ بتر ازار نشاور گولیاں تختوں سے بھرے کنٹینر میں چھپا کر سمگل کی جا رہی تھی میکمہ انسیداد منشیات اور کسٹم کی ٹیموں نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے نہ صرف نشاور گولیاں ضبط کر لی ہیں بلکہ انہیں وصول کرنے والے دو افراد کو بھی حراست میں لیا ہے زکاہ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کی جانب سے سوالے سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ معاشرے اور قومی معیشت کو شرپسندوں کی تباہ کاری سے بچاتے ہوئے معیشت کی سمگلنگ رکوانے میں تعاون کریں یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ